اسلام علیکم سرگوڈا یونیورسٹی افیشل یوٹیوب چینلنگوں پر آپ سبی کا بیلکم میں تو سرگوڈا یونیورسٹی کی تمام ایڈوکیشن کی نیوز لینے کے لیے سرگوڈا یونیورسٹی افیشل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوڈفیکیشن کو پرس کر کے پال پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو سرگوڈا یونیورسٹی کی تمام اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے بی اے بی اے سی ایڈی پی پارٹ ون ایڈوکیشن سرگودہ یونیورسٹی کے کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کی ہلپ ہو جائے گی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ سورٹ بہت سے پوچھ رہے تھے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ کا پیپر یہی آئے گا اگر آپ لوگ ہنڈڈ پرسنٹ چاہتے ہو تو ایسا کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ پیپر بتا دیں صرف اون کے جو پیپر بناتے ہیں یا پھر وہ آپ کو پیپر پکڑا دیں پیپر پکڑا دیں تو اس چیز کا فائدہ ہے کیا تو کچھ ٹاپکس بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کی کافی زیادہ جو ہلپ ہے وہ ہو جائے گی تو یہ ہے تھرڈ یئر یعنی کہ ایڈوکیشن پارٹ ون سرگودہ یونیورسٹی کے کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آپ کو کچھ چپٹر کا نام اور اس کے ساتھ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا جو چپٹر ہے وہ آپ کا تعرف تعلیم ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے جو ٹاپکس کرنے ہے تعلیم کی اناثر کرنے ہے تعلیم کی تعریف کرنی ہے جان ڈیوی کے نزدیک تعلیم کی اہمیت اور سکرات کے نزدیک تعلیم کی اہمیت ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر تین آپ نے کرنا ہے اسلامی تصور و تعلیم قرآن کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت اور حدیث کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت ٹھیک ہے چپٹر فور مقاصدے تعلیم ہے اس کے اندر آپ نے نمبر ون پہ کرنا ہے مقاصدے جو تعلیم ہے اس کو اکسپلین کرنا ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان کے جو نظام میں تعلیم کی اہمیت ہے نا اس کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے چپٹر فائیو ہے نامور مہرین علم التعلیم ٹھیک ہے اس کے اندر تین شخصیات ہیں اس کا آپ لوگوں نے کرنا ہے سب سے پہلے ہے الگزالی کے نزدیک جو تعلیم کی امیت ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک تعلیم کی امیت اور علامہ اقبال کے نزدیک تعلیم کی امیت چپٹر سیون ہے برزگیر میں اسلامی تعلیم برزگیر میں مسلمانوں کے جو نظام تعلیم کے مقاصد تھے وہ آپ نے کرنا ہے برزگیر کے مسلمانوں کی تعلیمی تعلیمی تعلیم چپٹر نائن اس کے اندر آپ نے تحریک علیگر کے مقاصد تحریک علیگر کی اہمیت تحریک علیگر کی قصوصیات یہ ٹوپکس کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریک دیوبند کیا ہے اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد آپ نے بیان کرنے چپٹر ٹین آخری جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ ہے نصاب کا تو نصاب کیا ہے نصاب کی اہمیت کیا ہے نصاب کے مقاصد کیا ہے اچھے نساب کی خصوصیات کیا ہیں یہ آپ نے چیزیں کرنی ہے یہ تھرڈ یئر کا جو ایڈوکیشن کا پیپر ہے اس کے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے دعوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ